مسلم شریف کی روایت اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کسی دوسری بستی میں دوسرے گاؤں میں اس کا بھائی رہتا تھا اب بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور اسلامی بھائی بھی ہو سکتا ہے بھائی سے ملنے جا رہا تھا فَأَرْصَدَ اللَّهُ فِي مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا فرشتہ آیا اس نے پوچھا آئی نا تو رید کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ اریدو اخن لی میں اس بستی میں جا رہا ہوں اس گاؤں میں جا رہا ہوں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے اَعَلَيْكَ مِنْ نِعْمَتِنْ تَوْرُبُهَا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا جو اتارنے جا رہے ہو کسی چیز کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو تو وہ انسان جواب دیتا ہے نائی نائی احببتہو فلّا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں غیر اَنی احببتہو فلّا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک پتالہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تم کو یہ خوش خبری دے رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کے لئے اس سے ملنے جا رہے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے ناظرین کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آج کی اس خود غرص دنیا میں کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لئے کسی سے ملنے کے لئے جھائیں آج تو انسان دو میٹھے بول بھی بولتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے لیکن انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کہ اللہ کی رضا کے لئے اگر ملنا جلنا شروع کر دے تو دلوں کی کڑواہٹیں دور ہو سکتی ہیں دلوں کی نفرتوں کی آگ بجھ سکتی ہے محبتوں کی شمع روشن ہو سکتی ہے ناظرین اگر انسان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں محبت پیدا ہو تو آپ اپنے رشتے داروں اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالیں اپنوں کے لئے وقت نکالیں اور ملاقات کریں ملنے سے بھی بہت سارے مسائل حال ہوتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ملنے سے بھی بہت سارے مسائل حال ہوتا